اسلام علیکم بیٹا سبھی ٹیچرز کا یہ آنے والے دس زینوں میں ٹاپک بتا دیا گیا تھا آپ کو کہ جشنیں گیدوں محلاد النبی بارہ ربی لول کے حوالے سے ہم سبھی ٹیچرز آپ کو گائیڈ کریں گے میرا بھی جو آج کا ٹاپک ہے اسی کے متعلق ہے بیٹا سب سے پہلے تو ہم بہت زیادہ خوش نصیبی ہماری قسمت کہہ لیں کہ ایک ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان ملک میں پیدا ہوئے اور جو سب سے بری بات ہے ہم سب کے لئے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ان کی پدائش ان کی ولادت سے پہلے بھی بہت زیادہ واقعات ہو چکے تھے بہت سے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ ایسا نبی آنے والا ہے اللہ کا ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو آ کے عرب کے سارے اندیرے دور کر دے گا اسی کے متعلق آپ کی حدمت میں میں ایک واقعہ لے کے آیا ہوں بیٹا ایک قبیلے کا سردار تھا دہیہ قلبی سات سو قبیلے کے افراد تھے اور وہ اس قبیلے کا سردار تھا اور خوبصورت اتنا انتہا کا آلہ درجہ کا خوبصورت اتنا کہ عرب کی عورتیں دروازوں میں دروازوں کے پیچھے کھرے ہو کے دیکھتی تھی کہ کب دہیہ قلبی گزرے اور ہم دیکھیں اور دہیہ قلبی جو ہیں وہ اپنے موہ پہ نکاب رکھتے تھے کہ کوئی عورت دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے کوئی عورت دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے اتنے خوبصورت نوجوان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا دیکھا اور دیکھتے رہ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اتنا سونا اتنا پیارا اتنا سونے مکھرے والا نوجوان جہنم میں جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے دہیہ قلبی کافر تھے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسی رات سجدے میں سر رکھ کہ اللہ سے دعا کی اے اللہ اتنا سونا نوجوان اتنا سونا مکھرہ جہنم دی اگویچ سارا محصے بنایا یا اللہ پاک دہیہ قلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما ادھر دعا کرنے کی دیر تھی ادھر دعا کرنے کی دیر تھی کہ ادھر صبح و دہیہ قلبی حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوگے کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ کا کیا پیغام لے کے آئے ہیں مجھے بھی بتائیں کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کے دور میں بارش نہیں تھی ہو رہی تو وہ دعا دعا مانگنے کے لئے جا رہے تھے تو وہ واپس آگئے تو حضرت سلمان کی قوم نے پوچھا بھئی آپ واپس کیوں آگئے ہیں آپ تو بارش کے لئے دعا مانگنے جا رہے تھے تو آپ نے مانگی نہیں دعا تو کہہ انہوں نے جواب دیا کہ میں گیا تو راستے میں ایک کیری اپنے جو چھوٹے چھوٹے جو جس سے وہ چلتی ہے وہ اوپر اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ پاک گناہ تے انسان کر دے میں ساڑھا کی قصور ہے تو کیری دی اللہ نے دعا قبول کر لیے بارش آ جائے گی او کیری دی اللہ نے دعا کر لیے اے دعا دہیہ قلبی واسط کملی والے نے دعا کی تھی اللہ کیوں نہ قبول کر دا کہتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں اپنی رحمت کر دے امت پہ میری اپنی رحمت کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فی ہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فی ہم آپ سے کیوں میں دوں انہیں سزائیں کیوں میں دوں انہیں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے دہیا کلبی رسول پاست صلی اللہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ہے اللہ کے نبی اللہ کے کیا حکمات آپ لے کے آئے ہیں مجھے بتائیں اللہ کے نبی نے اللہ پاک کی وحدانیت اور اپنے آخری نبی ہونے کے متعلق بتایا تو دہیا کلبی رونے لگ گئے رسول پاست صلی اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ پاک میں کلمہ پر بھی لوں تو اللہ پاک میرے گناہ معاف نہیں کرے گا تو رسول پاست صلی اللہ نے فرمایا جو میرا گلام ہو گیا اللہ اسے پسند کر لے گا تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے تو بتا تیرے گناہ کیا ہے دہیا کلبی کہتے ہیں میں ساتھ سو افراد قبیلے کا سردار ہوں مالک ہوں ہمارے قبیلے میں یہ ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو بیٹا پیدا ہو تو ہم پا لیتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ستر ستر بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے آئے ہوں کیا تیرا پروردگار تیرا اللہ اے اللہ کے نبی تیرا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا تو جبریل علیہ السلام اوپر سے نازل ہوئے رسول صلی اللہ حدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے کہ دہیہ کو کہ جو تھا وہ پہلے تھا اب تجھے معاف کیا تیرا یہ گناہ معاف کیا تو آ اللہ کے نبی نے دہیہ قلبی کو ایسے ہی کہا دہیہ قلبی پھر رونے لگ گئے اب اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اے دہیہ اب کیا ہوا ہے دہیہ کہتے اے اللہ کے نبی تیرے اللہ نے میرا یہ گناہ تو معاف کر دیا لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ تیرا پروردگار کبھی نہیں معاف کر سکتا اللہ کے نبی نے کہا وہ رہیم ہے رحم کرنے والا تو بتا کیا گناہ ہے دہیہ کل بھی کہتے کہ مجھے تجارت کے سلسلے میں کہی دور جانا پر کافی عرصے کے لیے میرے گھر بیٹی یا بیٹے کی پدائش ہونے والی تھی میں اپنی بیوی کو کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کروا دینا بیٹا ہوا تو پال لینا میں کافی عرصے کے بعد گھر واپس آیا دروازے پہ دست دی تو کیا دیکھتا ہوں ایک پھول جیسی بیٹی ایک پھول جیسی کلی جس کی شکل مجھ سے ملتی ہے بہت ہی خوبصورت اس نے دروازہ کھولا اور کہتی جی تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو بیٹی سہم کے بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں تو دہیہ حیران اور پرشان رہ گئے تو دہیہ نے کہ میں اس گھر کا مالک ہوں وہ پھول جیسی بیٹی نے دہیہ کی ٹانگوں کو ایسے زور سے پکر لیا بابا آپ کہاں پہ تھے میں نے اتنا آپ کا انتظار کیا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے میں نے بیٹی کو دہیہ کہتا ہے میں بیٹی کو دکھا دیا پیچھے ہٹ جات فوراں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے دفن کروا دینا اگر بیٹی پیدا ہوئی اسے دفن کروا دینا بیٹا پیدا ہوئی اسے پال لینا تو یہ کیا ہے تو بیوی کہنے لگی بیوی منتے کرنے لگی کہ اے دہیہ نہ ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا اس نے دہیہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اپنے قبیلے کی ستر بیٹیاں دفن کر چکا ہوں تو وہ لوگ کیا کہیں گے جب میں اپنی بیٹی دفن نہیں کروں گا لیکن اللہ کے نبی میرا دل نہیں تھا کہا رہا وہ میری شکل بیٹی میری نازوک کلی پھول جیسی میں نے کیا کیا اسے گاڑ سے لیا میں اسے دفن کرنے کے لیے ویران جگہ پہ لے گیا راستے میں چلتے جا رہے ہیں بیٹی مجھ سے یہ سوال کرتی جا رہی ہے بابا آپ میرے لیے جوڑے نہیں لے کے آئے کیا ہم بزار سے کپرے لینے جا رہے ہیں بابا آپ میرے لیے چوریاں نہیں لے کے آئے کیا ہم چوریاں لینے جا رہے ہیں میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا وہ مجھ سے پوچھ ہی جا رہی ہے بابا ہم نانی گھر جا رہے ہیں جب ہم کسی ویران جگہ پہ 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 بٹھا دیا اور اس کی قبر کھود نہ شروع کر دی جب کبر میں کھود چکا تو وہ بیٹی میرے پاس آئی میرے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور کہا بابا اتنا کام نہ کرو بہت دوب ہے تھوڑی دیر آرام کر لو پھر کام کر لینا لیکن میں اس کی قبر کھود چکا تھا میں نے اسے قبر میں دکھا دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی ریڈ ڈالنی اس کے اوپر شروع کر دی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں یہاں تک گردن سے نیچے نیچے تک ساری مٹی ڈال دی سوران وہ کہتی رہی بابا بابا مجھے دفن نہ کرنا میں کپرے نہیں مانگو گی بابا میں چوڑیاں نہیں مانگو گی مجھے دفن نہ کرنا بابا میں آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آؤں گی بابا مجھے دفن نہ کرنا جب وہ بیٹی بچاری کو پتہ چل گیا کہ اس نے دفن ہی کرنا تو کہنے لگی ہاتھ اس نے اسمان کی طرف سوری نگاہ اس نے اسمان کی طرف اٹھا کے کہا اے اللہ اے اللہ اے پروردگار میں نے سنے کہ تیرا کوئی نبی آنے والا ہے جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو عورتوں کو ایک مکام دے گا اے اللہ پاک اپنے نبی کو جلدی بیج دیں یہاں پہ چھوٹی ننی بیٹیوں پہ ظلم ہو رہے عورتوں پہ ظلم ہو رہے تو یہ واقعہ سنا تو ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم ہے رو رو کے رو رو کے ان کی داری مبارک گیلی ہوگی حضور پہ نے کہا اے دہیہ اس بیٹی کا واقعہ پھر مجھے سنا جو میرے انتظار میں زندہ دفن ہوگئی دہیہ نے پھر سنایا سارا واقعہ دوسری دفعہ سنا دیا حضور پہ سلام روتے جا رہے روتے جا رہے تیسری دفعہ پھر کہا اے دہیہ پھر اپنی بیٹی کا واقعہ سنا جو میرے انتظار میں زندہ دفن ہوگی تیسری دفعہ پھر سنایا صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور پہ سلام روتے جا رہے ہیں دہیہ کی بات سن کے روتے جا رہے ہیں صحابہ نے دہیہ کو کہ اے دہیہ بس کر ہمارے آقا کو ہمارے پیارے کملی والے کو کیوں اتنا رولاتا ہے تو تب جبریل اسلام دوبارہ پھر آئے تو رسول پاس سلم سے کہا کہ دہیہ کو کہہ دیجئے کہ ہم نے تیرا یہ گناہ بھی معاف کیا تو اسلام میں آ دہیہ نے کلمہ پر آ تو تب رسول پاس نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پروش کی وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا اور اللہ پاک نے میں اس کی شفاعت کروں گا اور اللہ پاک نے اس کے لئے جنت لکھ دی رسول پاس صلی اللہ کی ولادت سے پہلے جو عورت کو مقام نہیں تھا مل رہا وہ رسول پاس صلی اللہ جب آئے تو انہوں نے یہ بیٹی اور عورت کا جو مقام اسلام میں بتایا اس کے بعد عورت پھر عورت کی تظلیر نہیں ہوئی یہ تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے کا واقعہ پہلے امید ہے کہ آپ کو بیٹا اچھا لگا ہوگا اسی طرح سبھی ٹیچرز آپ کو رسول پاس صلی اللہ کی ولادت کے مطلیق آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کے مجزات بتاتے جائیں گے بیٹا جزاک اللہ